اور ہمارے تیب علی صاحب کو اور نیر تاہر علی صاحب نے انہوں نے شد فرمائیں اللہ تعالیٰ پھر سے اس مسجد کے نمبروں محراب کی حفاظت فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جل سے جل تعمیر ہونے میں اور جو رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں ان رکاوٹوں کو دور ہوتے ہوئے اور تمام امت مسلمہ کی دل میں یہ رب تبارک و تعالیٰ بات دالیں اور تمام مومنین نلاحیت کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ اس مسجد میں بھرگور تعون کرتے ہوئے جل سے جل اس مسجد کے میناروں کو اور بلندی تقلے کر جائیں رب تبارک و تعالیٰ سو دعا ہے کہ یا اسی تمام مسعجبہ کی حفاظت فرمائیں خانقاہوں کی حفاظت فرمائیں تمام مسعجبہیوں کی حفاظت فرمائیں خانقاہوں کی حفاظت فرمائیں رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جناب برستر رسولدین صاحب کے عمر میں دراجیہ تعاو فرمائیں ان کو عمرِ خضرِ عطا فرمائے ان کو حاسدین کے حسد سے بچائیں دشمنی کرنے والوں کی دشمنی سے بچائیں نظرِ بس سے بچائیں اللہ تعالیٰ اور عالی مقام عطا فرمائیں اور تمام امتِ مسلمہ کو غروض عطا فرمائیں تمام امتِ مسلمہ کی جان کی مال کی عزت کی حابو آبو کی شفارت فرمائیں اور شکر گزار ہمیں ان تمام پولیس والوں کا جنہوں نے یہاں پر خیفاتی اقدامات کیے ہیں اور میں شکر گزار ہوں تمام ان ٹی آر ایس پاٹی اور ہمارے کیسی آر زہار تمام منبعوں کے لیے اور صدرِ محترم ہمارے اور آپ کے عقائد عقائدِ ملت جنہیں ساری دنیا بیرسٹر اور سلطین ویسی کے نام سے جانتی ہے انہی کے لیے مبارک گاد ہے اور ان کے برادرے عزیز جناب محمد اکبر الدین ویسی صاحب کے لیے مبارک باد ہیں اور پیشن سباد کی سرزمین کے کونسلر جناب محمد جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم جگہ کو اور مسجد خاجہ محمود کو انہوں نے اپنے آواز کے زور پر اپنے بازو کے زور پر الحمدللہ احتجاجی مظاہرے کر کر انہوں نے اس جگہ کی حفاظت فرمائی ہے عزیز عالم اللہ کے اسلامیہ قرآن دے رہے ہیں حواء کے حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ بھائی ہے امام حسین کے شہید ہو رہے ہیں امام حسین صبر کر رہے ہیں اور پرما رہے ہیں الحمدللہ میں راضی ہوں اور اونو محمد حالانکہ کمسن ہے مگر بھانجے ہیں شہید ہو رہے ہیں مگر امام حسین عالی مقام صبر کا مداہرہ پیش کر رہے ہیں اور اونو محمد کے رات حضرت قادم شہید ہو رہے ہیں سبر کر رہے ہیں عزیز عالم اللہ کے اسلامیہ تمام قافلہ آپ کا شہید ہو گیا مگر امام حسین علم بھائی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا سے ایک آواز دی وہ آواز یہی ہے کہ تم شریعت کی حفاظت کرو اور الحمد